ان کی رسپیکٹ کی اب موجودہ کپتان اگر اپنے سینئرز کی عزت احترام اور ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا اس کے بارے میں میں کیا قسمت ہوں آخر انہیں بھی اس دور سے دوارہ گزرنا پڑتا بھئی آج یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے گی تو کل یہ بھی گزریں گے ہونسا آپ جو پاکستان میں روایت ہے کہ ہار جانے والوں کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح ہم گستنگ ملکوں میں نہیں دیکھتے کہ اگر وہاں کی ٹیمیں ہارتی ہیں تو ان کو اتنا تنقید کا یا اتنی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہاں سپورٹ پینٹ کا مزارہ کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آگے آنے والے فیچر میں یہ پاکستانی قوم کیلئے کوئی اچھی چیز ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں اس کا بہت تاریخ پہلو نظر آ رہا ہے جس میں ہماری پاکستانی قوم کی روایات جو ایسی نہیں تھی کہ وہ ہم اپنے سینیس کو اتنی بوری طرح ریجیکٹ کر دیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہماری تاریخ زبال پذیر ہوتی جائے جس کے اندر ہم لوگ اپنے پوڑوں کو رسپیکٹ نہیں دیں اس صورتحال سے دل پرداشتہ ہو کر ان جبان پریکٹس پر بغیر راؤن سے گھر کی طرف لوٹیں ہم کو اپنے سونکے ڈرائنگ روم میں پہنچے اور رائے صاحب چائے چلے گی امران یا امران کوئی چائے مگر اگر بندوست کرو کچھ کھانے پینے کا بھی کچھ ہوتا لےاؤ سار چائے تو کیا کھانے وہ کچھ نہیں جو کچھ بچا تھا وہ اپنے ناشتے میں کھا چکے ہیں یا بی بزار سے لےاؤ سار میں جان سب لیتا ہوں پہنسے یا بی بزار سے لےاؤ جولیبیاں لےاؤ پیڑے لے آنا اور وہ بچے تو کھانے کے لیے بھی لے آنا ڈاپ کے لیے انزمان سب مولتان کی گھل گھل بڑاؤن پہ موجودہ کبتان کا جو آپ کے ساتھ رویہ تھا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں نے اپنے دورے کبتانی میں سینئر کی بہت رسپیکٹ کی اب موجودہ کبتان اگر اپنے سینئر کی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کے والے میں کیا کہہ سکتا ہوں انزمان سب یہ بتائے کہ اب آپ کو مستقبل کے حوالے سے کیا لائے حمل آپ اتیار کریں گے کیا آپ کرکٹ ایکیڈمی میں کوچنگ کو ترجیح دیں گے یا کیا آپ کی ترجیحات ہیں آپ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا لائے حمل اتیار کریں گے دورانِ گفتگو انزمان کا نوکر چائے اور کھانے کو کچھ لے آیا میں شاید ان سے کچھ دیر اور گفتگو کرنا چاہتا تھا پر وہ اتنی بے تکلیفی سے کھانے میں مصروف تھے جیسے وہ کافی دنوں کے بعد کچھ کھا رہے ہیں ان کی یہ حالت ازار دیکھ کر میں نے ان سے اجازت چاہی اور چل دیا ناظرین اس مائناز کھلاڑی اور پاکستانی کرکٹر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے عظیم کھلاڑیوں کی حتمات کو فراموش کر کے ان کی غلطی کی سزا ان کو مروفر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مجرم مجیسا سلوک کرتے ہیں انزمام جیسے بہت سے کھلاڑی گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کل کوئی بھی بچہ اس ملک پاکستان کے لئے کچھ کرنے سے کترائے گا آپ سب سے میری گزارش ہے یہ ورلڈ کپ نہ سہی مگر کتنی ہی فتوحات انزمام کے سر جاتی ہیں اور ان کو پراموش کرنا انسانیت کی توہین آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں موسیقی